برے سغیر وہ خطہ زمین ہے جہاں کی ثقافت اپنی مثال آپ ہے اسی دھرتی سے ہمارے سروں نے جنم لیا پٹیالا، کیرانا، تلونڈی، قصوری، شامچوراسی اور گوالیار جیسے کئی گھرانے وجود میں آئے ہر گھرانا گائیکی میں اپنے اسلوپ سے ممتاز ہوتا ہے لیکن بنیاد سب کی سر ہے گوالیار گھرانے کے نوجوان کلاسیکل گلوکار میزکالوجسٹ پروفیسر زرفیکار علی کا کہنا ہے چونکہ مہدی حسن کے ہاں راجستانی اور مارواری لہجہ بھی بولا جاتا تھا چنانچہ انہوں نے سندھ میں رہتے ہوئے پنجابی کے ساتھ ساتھ سندھی گیت بھی سہولت سے گائے موسیقی 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 اس طرح کے تو ان کے ہاں جو ہے نا وہ سندھی ایکسنٹ بھی بہت عالی بہتا ہے تو میری نظر میں وہ ایک عالی قسم کے غزل گائیک ہیں اور وہ بھی فلم میں بھی اور ریڈیو پر بھی ٹیلیویجن پر بھی محفل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھیں کوالیار گھرانے کے استاد فتح علی خان مہدی حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ گائیکی میں استقلال اور الفاظ کی ادائیگی میں شفافیت انہی کا خاصہ ہے مہدی حسن صاحب کی گائیکی میں ٹھہراؤ سبر استقلال اور سر وہ بہت سود اور بہت سر میں اور دل پر اثر کرنے والی ان کی گائیکی ہے اور لگاؤ ان کا بہت اچھا ہے اور ان کی جو الفاظ ہیں وہ بہت ایک صاف سترے اور بہت شدمت کے ساتھ اور گائیکی میں غدل کی جو گائیکی ہے ایسے لوگ کم پیدا ہوتے ہیں تو جو بھی گاتے تھے غدل کی وہ ایک بہت منفرد انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے اور طبیعتاں بھی بڑے ملنسار اور بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں اور میں ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ میں ان کو بڑی لمبی حیاتی دے صحت عزت کے ساتھ کوئی فتنہ تا قیامت نہ پیرا شکار ہوتا محروف کلکار اور ناکد محفوظ کھو کر کہتے ہیں کہ برے صغیر میں غزل کی گائیکی کو کلاسیکل انداز دیا اور آج غزل گائیکی ان کے اسلوب کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی مہدی حسن صاحب سے میری ملاقات جب میں بہت کم عمر تھا اس وقت سے ہے وہ اکثر راول پنڈی میں جب آتے تھے اور گھومری میں وہ میرے ہاں اٹھارا کرتے تھے تو میں نے ان کا بہت اچھے طریقے سے باریک بینی سے گانہ بھی سنا ہے اور پاکستان میں غزل گائیکی میں ایک شناخت انہوں نے دی اس سے پہلے سو سال سے ایسی غزل گائیکی اس پورے خطے میں نہیں تھی جو انہوں نے دی اور ان کا سب سے بڑا کنٹریبیشن جو ہے وہ غزل گائیکی میں یہ ہے کہ انہوں نے کلاسیکل کی بنیاد پر اس کی دھنیں بنائیں اور اس کو تھومری آنگ سے گا کر اس کو مقبول کیا اور ایک وقت ایسا تھا کہ پورے اس سب کانٹیننٹ میں کوئی بھی غزل گانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ ان کے انداز سے ان کے ان سے باہر نہیں آ سکتا تھا اور دل سے مہدی حسن کو یاد کرتے ہوئے ہماری داستان کے کچھ اوراک معروف شاعر عدیب بروڈکاسٹر جناب افتخار عارف کی زبانی میں جس زمانے میں ریڈیو پاکستان کی بیرونی نشیات کے شعبے میں کام کرتا تھا تو سلیم گیلانی صاحب اس کے دلیکٹر ہوتے تھے ایکسٹرنل سیبس کے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ وہ سنٹر پونڈکشن یونی سے واپس آئے تھے تو میڈی حسن اور ان کے بڑے بھائی جو تھے پندر غلام خاضر وہ سب کراچی ریڈیو پر ہوتے تھے اور ہم لوگ سب ایک ساتھ اکتے بیٹھے تھے اور ہم اوقت گیلانی صاحب کے اطراف موسیقاروں کا جیسے استاد دتوخان صاحب اور ریشمان اور فریدہ خانم جب بھی کراچی وہ گیلانی صاحب کی بہت پیٹنش تھی ان لوگوں کو اور ہم لوگوں سے بہت شکر فرماتے تھے اس زمانے میں میرا ان سے رابطہ ہوا میں نے ان کو دیکھا کہ کلاسیکی رزلیں انہوں نے اس زمانے میں بہت امدہ امدہ ریکارڈ کی ہوئی تھیں اور سینٹر پرٹیکشن یونٹ میں یہ چلتے ہو تو چمن کو سے لیے کہتے ہیں کہ بہارہ ہیں سائز سات کی غزل میر کی غزلہ ساتھ ازا کی غزلیں غارب کی غزلیں نہایت آلہ درجے کی غزلیں انہوں نے جائی ہوئی تھیں اور ابھی وہ فلم میں نہیں گئے تھے تو میں نے ان کو دیکھا کہ نہایت شاہستان نہایت محضر اور اندر مخو اور ان کو اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ وہ بہت احساس بھی تھا کہ وہ بہت اچھے گانے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ غزل تو جیسی انہوں نے جائی ہمارے زمانے میں کسی نے ویسی غزل نہیں گئی ممکن ہے ساتھ ازا میں کچھ لوگ ہوں گے لیکن جو غزل گائی جا رہی تھی یعنی اس ساتھ در کا تریخہ اور بیگا مختل اور جو اور کلاسیکل جانے والے تھے ان سے بالکل مختلف غزل گائی اور غزل کی گائی کی میں ان کا اپنا اندار تھا اور وہی میں آرست ٹھہرا ہمارے زمانے کی خزل کا اور یہی وجہ ہے کہ دستان میں پاکستان میں دنیا زمانے میں جہاں بھی وہ دو سمجھنے والے لوگ ہیں موسیقی کے سمجھنے والے لوگ ہیں میڈیسن صاحب کی عزت کی جاتی ہے اور میں تو ان کے ذاتی طور پر شاک میں ہوں اور میں نے پاکستان سے باہر کا زمانے میں ان کی احضریں بہت سنی اور باب گلنے تو ایسی تھی کہ جو بیلائن صاحب نے ہمارے صاحب نے ریکارڈ کی اس کی کپوزیشن میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا آساسہ ہے کہ کوئی ملک اور کوئی بھی تحزیب اس بات پر ناس کر سکتی ہے کہ اس کے ہاں میڈی حسن جیسا گلوکار موجود تھا بڑھ گئے بڑھ گئے تم سے تو مل کر اور بھی بیتا بیاں ہم یہ سمجھا تھا ہم یہ سمجھا تھا کہ اپ دل کو شکے با کر دیا کیا یا او میڈن تیز ہارے تمنا دل دیا ہم یہ سمجھا تھا بے پہروان ہم یہ سمجھا تھا ہم یہ سمجھا تھا ہاں آپ کے بیز میں سب کچھ ہمگر تاغ نہیں ہم کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا ہم کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا وہ میرا بھولنے والا جو مجھے گیا رایا وہ میرا بھولنے والا جو مجھے گیا رایا